اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب خوب یور ویلکم ٹویور آن چینل جھیکی نیٹھب ایگزام سٹیڈی اور یہاں پر آج بات کریں گے ہم دوستو نیٹ جھمو اینڈ کشمیر جو ایم بی بی ایس بی دی ایس کورسز میں جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کو لے کر بات کریں گے ہم فرسٹ رونڈ آف کونسیم جو ہے وہ ہو چکا ہے جس میں کینڈیڈیٹس جنہوں نے پارٹسپیٹ کیا تھا ان کو ان کے میریٹ کے حساب سے ان کو جو ہے کورسز اور کالجز الارٹ ہو چکے ہیں اور ابھی تک سب ہی کینڈیڈیٹس نے جو ہے وہ اپنے اپنے ایڈمیشن جو ہے وہ کر لی ہوگی ایڈمیشن کیا رہی کچھ ایسے کینڈیڈیٹس بھی ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ ایڈمیشن کیا رہی ٹوئنٹی سکس تھاؤزنڈ ٹو ہنڈر این فیفٹی روپیز ایڈمیشن رہی ہے ایم بی بی ایس کے لیے ٹھیک ہے نا تو ٹوئنٹی تھاؤزن تک بی ڈی ایس ٹھیک ہے تو یہ جیز آپ کو یاد رکھنے اور الگ الگ کالجز کے لیے الگ ہو سکتا ہے لیکن یہی سبھی زیادہ در کالجز میں یہی رہی ایڈمیشن ٹھیک ہے نا سبھی کے لیے اب یہاں پر جو ہے وہ نیکسٹ پروسیس جو سبھی کینڈیڈیٹس جاننا چاہتے ہیں کہ سیکنڈ رونڈ آف کانسلنگ جو ہے وہ کب ہوگی فیلحال سیکنڈ رونڈ آف کانسلنگ کے لیے کہ جو بوپی کنڈیٹ کرنے جا رہا ہے جس میں ویکنڈ سیٹ ہے جس میں لڈاک کے کینڈیڈیٹس بھی پارٹسپیٹ کریں گا اور باقی بھی کافی ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو پارٹسپیٹ کرنے والے ہیں دیکھئے جو فرسٹ رونڈ میں جنہوں نے پارٹسپیٹ کیا تھا فی سممیٹ کی تھی اگر وہ سیٹ جو ان کو الارٹ ہوئی ہے اگر وہ سیٹ جوائن نہیں کرتے وہ کالج جوائن نہیں کرتے ایڈمیشن نہیں لیتے تو پھر وہ سیکنڈ رونڈ مطلب سیکنڈ رونڈ جو کانسلنگ ہے اس میں پارٹسپیٹ نہیں کر سکتے یہ کلیر ہو جانا چاہیے اگر ایڈمیشن لیتے ہیں تو پھر سیکنڈ رونڈ کے لیے پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں ایسے کانڈیڈرس جنہوں نے فرسٹ رونڈ میں یا پہلے فی سممیٹ نہیں کی ہے اگر وہ فرسٹ ٹائم آپ جو ہے وہ سیکنڈ رونڈ کے لیے جائیں گے بٹ وہ فرسٹ ٹائم پارٹسپیٹ کر رہے ہیں تو وہ جو ہے ان کو فی سممیٹ کرنی ہوگی ٹھیک ہے جو کانسلنگ فی ہوتی ہے جس میں لدہ کے کانڈیٹس بھی پارٹسپیٹ کرنے والے ہیں پی ویڈی کے جو کانڈیٹس ہیں وہ بھی سیکنڈ رونڈ میں پارٹسپیٹ کریں گے اور ان کو خود جانا ہوگا بو پی آفیس ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر نرسنگ کی جو ہے کانسلنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے نیٹ کی جو ہے کانسلنگ سیکنڈ رونڈ وہ کنڈکٹ نہیں کی جاری یہی وجہ ہے اور جیسے ہی یہ ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا پروسس نرسنگ کا پیرامیڈکل کورسیز کا اس کے فورن بعد جو ہے وہ سیکنڈ رونڈ آف کانسلنگ ایک دو دن میں جو ہے یہ پروسس شروع ہونے والا تو سبھی ایسے کانڈیٹس جو ہیں وہ تیار رہی ہے سیکنڈ رونڈ آف کانسلنگ میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے ابھی اس کے رگارڈنگ تو کون کون جو ہے وہ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں سبھی کانڈیٹس کو پتا ہے تو سیلیکٹیڈ ہیں کچھ ہی کانڈیٹس جو ہے وہ پارٹسپیٹ کریں گے سیکنڈ رونڈ کے لیے اور پھر ان کو بھی جو ہے کالجز الارٹ ہوں گے اور جب تک سیٹس پوری نہیں فیل ہو جاتی تب تک یہ پروسس چلنے والا ہے اس کے بعد ہی جو ہے نیکسٹ آیوش کورسز کے لیے جو ہے وہ نوٹس آ جائے گا اور پھر آیوش کورسز کے لیے جو ہے فی سممٹ کر کے اگر آپ نے ایک بار فی کر دی ہے پے تو پھر کوئی ضرور نہیں لیکن اگر پہلی بار آپ جائیں گے آیوش کورسز کے لیے جو کونسلنگ میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ ڈریکٹ لی جا کر صرف وہاں پر پے کر کے فی اور مطلب پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں بی یو ایم ایس بی ایم ایس یا دوسری جو ہے آپ بی بی ٹی میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں فیزیو تھیرے پی کے لیے کہ تو یہاں پر آپ کو ایڈمیشن مل جائے گی نیٹ کے تھوٹر ٹھیک ہے تو ابھی ہم ویٹ کرتے ہیں کچھ ہی دن میں ایک دو دن میں یہ پروسس شروع ہونے والا جب بھی کوئی انفارمیشن آئے گی ہم ضرور آپ سب سے شیئر کر دیں گے موسیقی